بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت امریکہ کو ایک بہت بڑا ڈسین لینا ہے کہ یا تو وہ اسرائیل کی ڈیمانڈ پوری کرے گا یا وہ یوکرین کو بچائے گا کیونکہ اسرائیل اور یوکرین دونوں نے امریکہ سے ایک سو پچپن میلی میٹر کی آٹیلری شیلز کی ڈیمانڈ کر لیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان ایک سو پچپن میلی میٹر کے آٹیلری شیلز کی جو کھیب یوکرین جانے والی تھی اب اس کو اسرائیل کی طرف ڈائی ورڈ کر دیا جائے گا نہ صرف یہ بلکہ ان آٹیلری شیلز کی پرائس جو ہے وہ بھی انکریز کر گئی ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو پرائس بھی انکریز کر گئی ہے یہ بات ہمیں نیٹو کے ایک کمانڈر کی طرف سے پتا چلتی ہے نیٹو کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک سو پچپن میلی میٹر کا گولہ ہے یہ اب ایک گولہ آٹھ ہزار یورو کا ہو گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کتنی بری چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو جنگ کے لیے تیار ضرور رہنا پڑتا ہے لیکن یہ جو فضول کی جنگیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے مقاصد کے لیے لڑتے ہیں لوگوں کا قتل عام کرواتے ہیں ان جنگوں کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے اور یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ امریکہ کو جائے گا اور اگر اس آٹھ ہزار یورو کے حساب سے آپ یہ پیسہ کا اندازہ لگائیں تو صرف ایک ہزار آٹیلری یونٹس جو ہیں وہ ایٹ پوائنٹ سکس ملین ڈالرز کے پڑھیں گے اور آٹھ ہزار شیلز جو ہیں وہ ایک جنگ کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتے اب امریکہ کے لیے اس وقت مسئلہ کیا بناوا ہے پیسہ تو ان کے لیے کوئی ایساچ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے امریکن ٹیکس پیئر کی جیب سے ہی نکالنا ہے اور اس ٹیکس پیئر کی جیب سے نکال کے انہوں نے یا تو یکرین کو دینا ہے یا وہ اسرائیل کو دے دیں گے لیکن وہاں پہ پرابلم یہ آگئی ہے کہ اتنے زیادہ آٹیلری شیلز جن کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ان کو تھوڑے عرصے کے اندر بنایا نہیں جا سکتا اسرائیل کی جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے پینڈاگون کو ایک ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے گزہ سٹرپ کے اوپر جو گراؤنڈ انویجن کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اصلے کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے جو آرمی کے آپریشنز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی گراؤنڈ انویجن وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو پہلے آپ اس جگہ کو آٹیلری شیلز کے ذریعے سے اپنے دشمن کا صفایہ کرتے ہیں آٹیلری کے گولے مار مار کے آپ اپنے دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے ٹینکز جو ہیں وہ دشمن کے ایریے کے اندر جاتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ اسمان سے گولے برسا برسا کے اسرائیل کا دل نہیں بھرا اسرائیل نے فلسطین کے جتنے بچے مار دی ہیں اس کی ابھی تک تسلی نہیں ہوئی اور اس نے امریکہ سے یہ ایک سو پچپن میلی میٹر کے گولوں کی جو ہے وہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ اب وہ اپنے آٹیلری شیلز کے ذریعے سے پہلے گزہ کے اوپر بمباری کریں گے پھر گزہ کے اندر اپنی زمینی فوج جو ہے اس کو بھیجیں گے لیکن اس سے ہوگا کیا کہ ایک فل سکیل وار لگ جائے گی اسرائیلی فورسز کے درمیان اور ہماس کے درمیان اور نورٹ سے لبنان کی طرف سے حزباللہ جو ہے وہ اپنا فرنٹ کھول دے گا لبنان کے اوپر حزباللہ کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کے لیے بھی اسرائیل کو یہ آٹیلری شیلز چاہیے ہوں گے تو ان آٹیلری شیلز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے یکرین اپنی آٹیلری کے لیے الگ سے ان گولوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اتنی زیادہ فیکٹرییاں نہیں ہیں جتنے زیادہ گولے چاہیے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی خبریں آ رہی تھی کہ ہزباللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان یہ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے ڈیفنیلی ہزباللہ والے جو ہیں وہ چھارٹ رینج راکٹس فائر کریں گے اور اسرائیل والے جو ہیں وہ یہ اپنی آٹیلری سے ان کے اوپر جو ہے وہ بیک فائر کریں گے ہزباللہ بیسیکلی سعود لیمان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اور ایک پیراملٹری گروپ بھی ہے وہاں کے لوگوں کے اندر ہزباللہ کافی زیادہ مشہور ہے اور وہاں کے لوگ ہزباللہ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اب پینٹاکون کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں کے اندر یہ آٹیلری شلز جو ہیں وہ اسرائیل میں لینڈ کر جائیں گے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی جو ایک دن کا دورہ کیا تھا اسرائیل کا اس میں انہوں نے اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی انپریسیڈنٹڈ میسیو ملٹری ایڈ کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ملٹری ایڈ ہوگی یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگی اور میسیو ہوگی کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید ایک سو بلینڈ ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کو دینے جا رہا ہے اب ایک سو بلینڈ ڈالر کے اندر اللہ جانے ہیں انہوں نے کیا کیا دینا اسرائیل کو لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی پوری سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دکھائی ہے لیکن اس سٹرانگ سپورٹ کی جو پرائس ہے وہ یوکرین کو پے کرنی پڑے گی اور پہلے جو اسلحہ یوکرین کو جایا کرتا تھا اب وہی اسلحہ یوکرین جانا سٹاپ ہو گیا اور اب وہ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل جا رہا ہے اور اگلے کچھ ہفتوں میں وہ اسرائیل کو مل بھی جائے گا کچھ دیش سے یوکرین کی فورسز جو ہیں ان کے پرفارمنس کوئی خاص اچھی نہیں رہی انہوں نے بہت سے اوفینسف کرنے کی کوشش کی لیکن ہر اوفینسف کے اندر وہ ناکام رہے ان کی کیجویلٹیز جو ہیں یعنی کہ ان کے فوجیوں کی امواد وہ بھی بڑھ گئی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ یوکرینیانز کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ہیں تو آپ کتنی دیر تک اپنے لوگوں کو مرواز سکتے ہیں اور اس وقت ویسٹن کنٹریز کے اندر اس فیلڈ آپریشن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے امریکہ کے اندر جو ریپبلکن پارٹی ہے جس کو ٹرمپ ریپیزنٹ کرتا ہے ٹرمپ جس کی طرف سے پریزیڈنٹ بنا تھا وہ اس وقت کھل کے جو بائیڈن کی پالیسز کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ جو بائیڈن اگلا الیکشن ہار جائے گا کیونکہ جو بائیڈن کو یوکرین کو آدھے راستے میں چھوڑنا پڑے گا بلکہ اس نے چھوڑی دیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے سارے اب یہ سوال کریں گے کہ آپ نے ایسا پنگائی کیوں لیا یوکرین کے اندر جس کو آپ پورے طریقے سے جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو ملٹری ہے وہ سٹریچ ہو چکی بھی ہے جو لوگ میری پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا چلایا ہوں کہ یہ سوپرمین جو ہے نا یہ صرف فلموں کے اندر ہی ہوتا ہے ہم انسان جو ہے ہم سوپرمین نہیں ہیں ہم نے یہ ایک ہوا کھڑا کر لیا ہے کہ امریکہ سارا کچھ کر لیتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا سوپرمین جو ہے وہ صرف فلموں کے اندر ہی آپ کو نظر آتے ہیں ادھر امریکہ نے تائیوان میں پنگا لیا ہے جپان میں اس کی فوجی ہیں ساؤتھ کوریا میں اس کی فوجی ہیں یورپ کے اندر اس کی فوجی ہیں جو ہے وہ بیٹھی مئی ہیں سیریہ کے اندر اس کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے اس نے تین ائرکرافٹ کیریئر بھیج دی ہیں کہاں کہاں امریکہ جو ہے وہ یہ اپنی فوجیں پوری کرتا پھرے گا تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہے اور وہ اب لیمٹ امریکہ کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ پنگے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور میں اتنے پنگے سنبھال نہیں سکتا اور امریکن پنگوں کی وجہ سے پہلے امریکہ یہ یکرین کو جو ہے وہ ہلاشری دیتا رہا کہ جی آپ ٹھیک ہے چڑ جائیں آپ کو ہم اسلحہ دیں گے آپ رشیہ کے جہادوں کو تباہ کریں آپ رشیہ کے اوپر ڈرون سے حملہ کر دیں لیکن اب امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یکرین کو اسلحہ کہاں سے دینا دوسری طرح رشیہ جو ہے اس نے اپنے سپلائز بڑھا دی ہیں رشیہ نے نورتھ کوریا سے اسلحہ پر چیز کرنا شروع کر دی ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ رشیہ نے ٹینکوں کی ایک فیکٹری جو اس نے پہلے بند کر دی تھی دوبارہ اوپن کر لی ہے اور وہاں پہ اس نے اپنے پرانے ٹی ایٹی ٹینک جو ہیں وہ بنانا شروع کر دی ہیں تو رشیہ نے بھی جنگ سے یہی سیکھ ہے کہ جنگ کے اندر اسلحہ جو ہے وہ آپ کا پانی کی طرح نکلتا اور اس اسلحے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سٹاک پائل کو پورا کرنے کے لیے پروڈکشن چاہیے لیکن اس وقت امیریکہ کو ہاتھ پاؤں پڑے میں کہ میں کون سا پنگا جو ہے اس کو پورا کروں اور کون سا پنگا جو ہے اس کو چھوڑ دوں رگڑا کون جائے گا رگڑا یوکرین جائے گا اور وہ رگڑا گیا ہے آنے والے دنوں میں ہوگا یہ کہ زلنسکی صاحب کو پورٹن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی جو پورٹن پہلے دن سے چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ بات کرے یہ جو بھاگا بھاگا ادھر امیریکہ جاتا ہے یہ موسکو آکے میرے ساتھ بات کرے تو دیکھیں آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہاپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ